جی تو ایڈیو سٹوڈنٹ کیسے ہیں؟ امید آپ سے پھیجے سے ہوں گے تو یہ آج کلنا کہیں سٹوڈنٹس کلنا یہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم وڈس ایپ کے جو ہے میسیج کرتے ہیں تو آپ کا جو نا وڈس ایپ پہلی بات ہے شوہ نہیں ہوتا اور وہاں آپ نے دوبار ٹک ہوتا ہے تو اس کی ایک 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 ایکت میں آپ کو بدا ہوتا ہوں ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں مجھے پہلی بات ہے ایسا ہوتا ہی نہیں ہے میرا جو نیٹ ہے وہ موسٹ ہی ہونی رہتا ہے بہت کم ایسے چانس ہوتا ہے کہ میرا نیٹ جو ہے آف ہو جائے اگر پیچھے سے کوئی ٹیکنکل ایشوز بغیرہ آجیں لیکن اس کے لیے بھی دوسرا نیٹ رکھا ہوا ہے تاکہ جو سٹوڈنٹ کو کسی قسم کی پرشانی کا سامنا نہ کرنا پڑی اگر ایسے آپ کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے کہ آپ میسیج کر رہے ہو میں جو ہے وہ شو ہی نہیں ہو رہا یا ورٹس ایپ آپ کا شو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں آپ کا نمبر بلوک ہے ٹھیک ہے مجھے کہیں بچوں نے کہا ہے کہ جی ہم میسیج کر رہے ہیں پڑھنے کے لیے تو آپ کا جو ہے نمبر جو ہے آف جا رہا ہے او نہیں ہے آپ آگے سے ریپلائی نہیں کر رہے تو میں پہلی بتا چکا ہوں کہ لپرائے کوئی بھی سٹوڈنٹ اگر میسیج کرتا ہے اس کو جواب لازم ملتا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بتتمیز بچہ بھی جو ہے نا میسیج کرتا ہے اس کو بھی جواب دیا جاتا ہے تو اگر آپ کو ورٹس ایپ شو نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ کا نمبر بلوک ہے اب نمبر بلوک ہونے کی بہت سے وجہات ہو سکتی ہے نمبر بان اگر آپ نے بتتمیزی کی ہو اسی وجہ سے آپ کا نمبر بلوک کیا ہوگا نمبر ٹو یا آپ یہاں سے پڑھنے کی نیز سے نہیں آئے بس ایسی پوچھنے کیلئے آئے اسی وجہ سے آپ کا نمبر بلوک کیا ہوگا یا تیسری اور بھی کنڈیشنز ہوتی ہے جسٹ آپ تنگ کر رہے ہیں یہاں پر اسی وجہ سے آپ کا نمبر بلوک کیا ہوگا مرنہ جو سٹورنٹ یہاں پر پڑھنے کے لیے آتا ہے نا تو اس کا تو نمبر یہاں پر آن رہتے ہیں اس کو ہر قسم کے سوالات کا جواب دیا جاتا ہے لیکن ٹائم ویسٹنگ کرنے والے سٹورنٹس کا نہیں اب دیکھیں ٹائم کم ہے اب جس بچے نے پڑھنا ہے اس کا ورس اپ آف ہے اب مجھے کی بچے نے کہا سر ورس اپ آف ہے اب اگر تو میں نے نام اس بچے کا سیم کیا ہو اس نے مجھے نیچے کومنٹ پر کہا ہو کہ سر اس نام سے میں ہوں تو اس کا نمبر تو آرام سے جو ہے نا انبلوک کر دیا جاتا ہے لیکن اگر میں نے کسی بچے کا نام سیم نہ کیا ہو پس ہی اس کو انبلوک کر دیا ہو تو بڑے مشکل سے وہ اڈھونڈا پڑتا ہے تو اس صورت پہ جس بچے نے پڑھنا ہو وہ اپنا نمبر نیچے لے لیتا ہے کہ سر یہ مارا نمبر اس کو آپ جو ہے جو ہے انبلوک کر دیں اس کے بعد وہ بچے وہاں سے میں ان کو کہتا ہوں آپ ڈیلیٹ کرتے جس نے پڑھنا ہو اب جس نے نہ پڑھنا ہو وہ ہر روز ہی میسیج کرے گا کہ سر آپ کا نمبر جو ہے انا شو ہون ہی رہا میں نے پڑھنا ہے آپ کا نمبر شو ہون ہی رہا اتنا ٹائم آپ کیوں ضائع کر رہا آپ کے کئی فرنڈز پڑھا ہوگے آپ کے گھر میں کئی مدف پادر ہوں گے ان سے لے کے کونٹیکٹ کریں اپنا نمبر ہون کریں اس کے بعد آف کروالیں تو میں ایسے کسی بچے کو نہیں مانتا جو اپنا جسٹ اتنا ٹائم ضائع کر رہا جبکہ اب اڈوانس کی تیاری کے لیے صرف 3 ڈے سے رہ گئے ہیں اور سٹیڈ کی تیاری کے لیے ٹائم کافی پڑھا ہوئے ہیں تو اس کے لیے یہ تو میں ایک سی بچے کو نہیں مانتا اچھا آگئے ہیں پڑھنے کے لیے صرف ہم نے پڑھنے ہم نے پڑھنے ہم نے پڑھنے ہم نے تیاری کرنے ٹیک ہو گیا آگئے ہیں اچھا ڈیٹیلز بتائیے فیز بتائیے اوہ یہ تو بہت زیادہ ہے آپ نے تو اتنا یہ تھا ہم سے تو تیار نہیں ہونا ہم سے تو وہ نہیں ہونا ہم سے تو یہ نہیں ہونا اتنے دن رہ گئے ہیں اتنے دن رہ گئے ہیں چار دن رہ گئے ہیں پانچ دن رہ گئے ہیں تو بچوں ہم کیا کریں کام تو پورا ہی کروانا ہے نا کام تو اتنا ہی کروانا ہے کہ آپ پاس ہو جائیں ہم نے تو نہیں کہا نا کیا پلاسٹ میں ہے نہیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے سارے چانس زائع کریں اپنی فیصد زائع کریں ہم تو آپ کو کوئی بھی چیز نہیں کہہ رہے ہیں اچھا دوسرا سروڈن کہہ رہے گی جی گیس پیپر پروائیڈ کر دیں آپ بتا دیں کہ کتنے چارجز ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہہ ہر ویڈیو پہ آپ کو ہی بات پہ رہی ہے کہ گیس پیپر کے کوئی چارجز نہیں ہے جو بچا یہاں پہ پڑتا ہے اس کو جو ہے گیس پیپر فری دیا جاتے ہیں تین مجھے سبجیکٹ پہ تو آپ جو یہاں پہ آکے کہہ رہے ہیں کہ ہم افورٹ نہیں کر سکتے ہیں وہی پرانی باتیں بار بار ہم افورٹ نہیں کر سکتے ہیں اچھا آپ افورٹ نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ کا یہ لاس چانسہ بھی کھوں گا اتنی فیصے آپ زائے کری جا رہے ہیں فرسٹ آف آل جو سٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہم میٹر کلاس ہیں ہمیں لوٹ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ وہی والے سٹوڈن ہیں جن کی دماغ کی جو اندر چیزیں گسی ہیں نا گھٹیاں کے سن میں وہ یہ والی کریں گے ڈیلی یہی جو ہے نا سنسلہ چار رہا ہے آ رہے ہیں پڑھنا ہے تیاری کرنا ہے ہر روز یہی باتیں ہر روز وہی باتیں ہم غریب ہیں ہم فقیر ہے لوٹ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں آپ لوگ اگر اتنی ہو تو پڑھ لو خود سے آپ دیکھو نا جہوں سے ٹیچر آپ کو آنائن پڑھا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پہ فیص دے رہے ہیں ٹیچرز تو کارنلی یہ جو بچوں کو ڈرامیوں کر رہا ہوتے ہیں یہ مت کیا کر رہے ہیں آپ اپنا ٹائم زائے کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو اتنی ہی ہے تو جن جن سر کے آپ نام لے رہے ہیں میں آپ کو نام لے رہا ہوں جو سٹوڈنٹس یہاں پہ نام لے رہے ہیں ایک تو سر افتاب کا نام لے رہے ہیں کہ یہ سر جو ہے فری پڑھاتے ہیں جبکہ یہ جوٹ ہیں سر چارجز لیتے ہیں دوسرا آئی تھنگ کوئی سر سر شمس ہے وہ بھی فری نہیں پڑھاتے دیکھیں بچوں اگر آپ کو ریگرال کلاسز دینی ہے تو ہر ٹیچر آپ سے فیص دے گا وہ بھی فیص دیتے ہیں ایک آئی تھنگ ہوم اپ کاؤنٹنسی ہے وہ بھی ٹیچر اگر آپ پڑھ سکت ہوگا پڑھو گے تو وہ بھی آپ سے فیص دے گا ایک اور چینل ہے سی بی ال جنہوں نے نیچے کومنٹ کیا تھا کہ یہ وہی والی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ سیکھنا پڑھنا تو آپ سی بی ال پہ آ جاؤ تو یہ سارے فیصے لیتے ہیں تو اگر آپ کوئی کہہ رہے ہیں فری کا کام کوئی بھی نہیں آپ کو کروا رہا اب اگر یوٹیوب میں آپ جا رہے ہیں بچے نیچے کومنٹ کر رہے ہیں کہ سارے یہ والی ویڈیوز ڈال دیں جلدی سے نمریکل کی ویڈیو ڈال دیں تو ڈالنا کہا ہے انہوں نے جب آپ ریگولر بیس پہ پڑھو گئے ان سے تو وہ ظاہر سی بات ہے کام کام بچے ریگولر کروانا اور ویسے ہی رینڈر بھی میڈیو ڈالنا میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ذرا ذہن میں ڈالیں یہ آپ طریفے کرتے ہیں نیچے طریف کر دیں گے ساروں کی گئے وہ کر دیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کام نہیں دیں ایسے نہیں ہوتا سنسیئر سٹورنٹس بنیں طریفے سے اپنے چیزوں کو خریدیں گے خوشش مت کریں ٹھیک ہے اور میں ایک چیز بتا دوں دعائیں بعض بچے کہتے ہیں کہ یہ کام پر دعائیں لگ جائیں گے بد بد دوا کسی کی بد دواوں وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا ہے انسان جو کرتا ہے وہ اللہ طرح دیکھ رہا ہوتا ہے اسے سے آپ سے اس کو اس کا عجر ملنا آتا ہے سٹورنٹس کی بدواہ سے کچھ نہیں ہونے والا جبکہ سب کو پتا ہے کہ ہم اس طرح کا یہاں پر کوئی کام نہیں کرتے یہ وہی بچے ہیں جیسے میں ایک ہوں گا جن کا مائن ٹھیک نہیں ہے اور امتحان کا پریشن اور ٹیپریشن کا نام سنا کے دوسروں کو پاہل بنانے کی خوشش کر رہے ہیں تو ہم تو نہیں کہہ رہے کہ آپ جو ہے نا وہ فیل ہو ہم تو کہہ رہے ہیں پاس ہو بچوں آپ تو یہ اسی وجہ سے آپ کا ورٹس ایپ نوم پر شو ہونی ہو رہا کیونکہ پڑھنے والا بچہ نا اپنا ٹائم ذرا بھی ویسٹری کرے گا نہ اس نے لمبی ڈیٹیلز کرنی ہے نہ اس نے فضول باتیں سنانی ہے اس نے بس کہنا ہے کہ سر آپ ڈیٹیلز بتائیں مجھے پڑھنا ہے ٹھیک ہے تیاری کروا دیں باقی سارے فضول سوال سے ہے اب کتے بچوں نے پیپر چھوڑنا ہے اب اپنی فیسز آیا کر رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آرہا یہاں پہ آگے ان کی بخواہ شروع ہو جاتی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں سے ورڈینگ کہاں کہاں سے گھانیاں سیکھے آتے ہیں پتہ نہیں کس میں ماسٹر انگوں نے کیا ہوئے خیر تو یہی وجہ تھی اسی وجہ سے آپ لوگ کا ورٹس ایپ شو ہونی کر رہا تھا اب ٹائم کب رہ گیا ہے پڑھنے کے لیے ڈریکٹ ڈرابتہ کریں اگر نہیں نمبر ہے تو کسی اور سے کنٹیکٹ کریں پھر اپنا نمبر ہون کر رہے ہیں اب ایک بچی تھی اس نے پڑھنا تھا اس نے دوسرے سے کنٹیکٹ کیا اس نے کہاں میرا نمبر ہون کر رہے ہیں میں نے پڑھنا ہے تو یہ ہوتے ہیں آپ پڑھنے والے بچے باقے تو سارے ڈرامے بہت ہیں لاسٹ میں ہوتے ہی بڑا ڈراما ہے